بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست حباب بہن بائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ دوست حباب کو شب برات یعنی کے پندرہ شعبان المعظم کی رات کا بہت ہی پیارا مجرب قرآنی عمل بتاؤں گا اگر آپ شب برات یعنی پندرہ شعبان المعظم کی رات یہ قرآنی عمل کرتے ہیں تو انشاء اللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی برکت سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ستر حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی تو آپ دوست حباب سستی کا مظاہرہ نہ کیجئے گا یہ قرآنی عمل پندرہ شعبان المعظم کی رات ضرور کیجئے گا آپ دوست حباب سے عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے جانے والے دوست حباب تک اپنے بہن بھائیوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں پندرہ شعبان المعظم کی رات بہت ہی نازک فیصلوں والی رات ہے لہٰذا اس رات کو بالکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اللہ پاک سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس رات کو گزارنا چاہیے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ پاک خاص طور پر چار راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک بقر عید کی رات نمبر دو عید الفطر کی رات نمبر تین شعبان کی پندروی رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور چوتھی ہے عرفہ یعنی آٹھ اور نوز الحجہ کی درمیانی رات آزان فجر تک تو پیارے بہن بھائیوں پندرہ شعبان المعظم کی رات بہت ہی اہم اور نازک فیصلوں والی رات ہے اس رات کو بلکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے اس رات خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی قلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریوں پالتا تھا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے گناہگار لوگوں کی اس رات میں بخشش و مغفرت فرماتا ہے لہٰذا آپ اس رات میں ضرور عبادت کا احتمام کیجئے نوافل ادا کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اپنے رب عز وجل سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے اور جہاں آپ ذکرِ الٰہی کریں گے عبادتِ الٰہی کریں گے نوافل کا احتمام کریں گے ساتھ میں آپ یہ قرآنی عمل بھی ضرور کیجئے گا تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پندرہ شعبان المعظم کی رات یعنی کہ شب برعات کو یہ قرآنی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ستر حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا تو آپ بہن بھائیوں نے پندرہ شعبان المعظم کی رات سورہ دوہان یہ سورہ مبارکہ پارہ نمبر پچیس کے اندر موجود ہے پارہ نمبر ٹوئنٹی فائف کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے سات مرتبہ تلاوت کرنا ہے پوری رات میں کسی بھی ٹائم آپ یہ قرآنی عمل کر سکتے ہیں پندرہ شعبان المعظم کی رات جب چاہیں آپ یہ قرآنی عمل کر لیجئے سورہ دوہان اس سورہ مبارکہ کو آپ نے سات مرتبہ تلاوت کرنا ہے جب آپ اس سورہ مبارکہ کو سات مرتبہ تلاوت کر چکے ہیں اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی تمام جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے دعا بخشش کریں اسی طرح آپ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں تمام پرشان حالوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں تمام پرشان حالوں کی پرشانیوں کو دور فرمائے اسی طرح آپ بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ پاک ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بائی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور بالخصوص جتنے بھی وبائی امراض ہیں خاص طور پر یہ جو کرونا کی وبا ہے اس سے اپنی حفاظت کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور جو اس وبا کا شکار بنے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب مسلمانوں کو صحت و عفیت عطا فرمائے تو اس طرح جب آپ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں پہلے دعا قبول فرمائے گا تو اس لیے آپ دوست حباب پندرہ شعبان المعظم کی رات اس قرآنی عمل کو ضرور کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتوں سے اس قرآنی عمل کی برکتوں سے آپ کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا قرآنی عمل آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ شب برات آنے سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو ضرور اپنے جانے والے دوست حباب تک شیر کر دیجئے گا جو دوست حباب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ